اسلام علیکم میں ہوں شانی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پرام عوام کی آواز چکوال اس وقت میرے ساتھ وارڈ نمبر 29 چکوال سے جنرل کونسلر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے خالد بڑھ صاحب موجود ہیں اگر میں کہوں کہ موسٹ ایکٹیو جو کونسلرز ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں تو خالد صاحب پہلے تو ویلکم ٹو آر شو سیکنڈ لیے بتائیں کہ دو سال تقریباً گزر چکے ہیں بلدیاتی الیکشن کو تو آپ مینسپل کومیٹی چکوال کی چکوال شہر میں کرد کردی سے مطمئن ہیں کس طرح آپ اس پورے دو سال کے ٹینئور کو سمرائز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شانی صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عوام کی آواز کی طرف سے آپ میرے پاس آئیں تو جیسے آپ نے بات کی ہے مینسپل کومیٹی کے حوالے سے چکوال شہر کی تو اس میں ہمارا تقریباً پونے دو سال کا جو ہے نا ہمارا عرصہ اب تک گزر چکا ہے ایم سی میں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایم سی میں ہمارے چیرمین چودی سجاد صاحب ہیں اور وائس چیرمین کمر شدیال ہیں تو میں اپنی وارڈ کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں ٹوئنٹی نائی نمبر وارڈ ہے میری تو میں نے اپنی وارڈ میں جتنے بھی میرے ترکیاتی حوالے سے کام ہے مطلب ہے اور یہ سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے کام ہے اس میں میں نے خود بزاتے خود یعنی دلچسپی لی اور اپنے چیرمین کو وائس چیرمین کو ان کے پاس جا کر نے بتایا اجلاس جو ہمارے ایم سی کے ہوئے اس میں میں نے بتایا تو اس میں یہ ہے کہ اب مطلب جو اختیارات آپ اگر اختیارات کی بات کریں تو ایم سی میں جو ہمارا یہ نظام ہمیں دیا گیا یا جس نظام کے تحت ہم کونسلر بنے ہیں جو ہمارے پاس نظام اس میں یہ ہمارا ایک کمزور نظام تھا اس نظام میں ہمارا چیرمین وائس چیرمین کونسلر جتنے بھی ہیں ہم سارے اس نظام سے ہم مطلب ہے صحیح کر کے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا بینیفیٹ ہم نہیں لے سکے کیونکہ یہ نظام ہی کمزور تھا اس میں ہمارا پر اختیارات کی کمی تھی لیکن ہمارے ایم این اے ہمارے ایم پی اے کی وجہ سے ہمیں کافی سپورٹ ملی اور ان کی مطلب ہے کہ سپورٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے جتنے ہمارے چکوال شہر کے سینتیس وارڈ ہیں سینتیس جنرل کونسلر ہیں انہوں نے میرے خیال میں ایم سی میں سے تو جو فنڈنگ ہماری ہوئی ہے وہ بہت کم ہوئی ہے اٹھ لاغ ایک دفعہ ہمیں ملے اور پانچ لاغ ایک دفعہ ہمیں ملے اور اب ایک اور فنڈ ہمیں آیا اور چاہید ہمیں اس میں اٹھ لاغ کی ہمیں ایک اور مل جائے فنڈ لیکن اے اس سے بلدیات سے ہٹ کے جو ہمیں بینیفیٹ دیا گیا ہے وہ ہمارے ایم ا این اے تھے ہمارے ایم پی اے تھے ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا کافی بینیفیٹ مل ہے اور میں اپنی وارڈ کی آپ سے بات کروں میرے وارڈ میں آپ دیکھ لیں یہ جو بلدیاتی نظام تھا اس بلدیاتی نظام سے پہلے ہی میں نے یہ اپنے ہمارا جو یہ علاقہ ہے اس میں یہ پارک آپ کے سامنے ہے غازی پارک اس کو ہم نے نام دی ہے یہاں پہ چاروں طرف جو ہے نا گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے تھے بندہ یہاں سے گزر نہیں سکتا تھا جہاں پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں تک مطلب ہے سمیل آتی تھی رات کو مچھر گندگی کورا کر کٹ کے ڈھیر چاروں طرف کو ہم صاف کرا کرا کے تھک چکے تھے تو میری ذہن میں یہ پلان آیا اس وقت جوید محمود بھٹی صاحب تھے دی سی او تو ان کی بڑی مطلب ہے یہ مہربانی ہے میں خود بزاتے خود ان کے پاس گیا ان سے اپنے علاقے کے بارے میں اس مطلب ہے تجویز پیش کی تو میں نے کہا سر یہ ہمارا یہاں پہ بڑا درینہ مسئلہ ہے تو ہم کافی دفعہ متحد دفعہ اس کو مطلب ہے صفاہ کرا چکے ہیں لیکن یہ حال نہیں ہو رہا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جوید محمود بھٹی صاحب کہ آپ کیا چاہتے ہیں بھٹ سا باب میرے پاس ہیں میں نے کہا سر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک پارک بن جائے ایک پارک بچوں کے لیے بن جائے ایک اچھی چیز اس سے ہماری یہ گنگی بھی ختم ہو جائے گی اور ایک تفریق کے لیے ایک مطلب اچھا محول پروائیڈ ہو جائے گا تو ان کی بڑی مہربانی ہے شانی صاحب انہوں نے میرے ساتھ یقین کریں بہت تعاون کیا انہوں نے کہا کہ میں خود وزٹ کروں گا وہ پھر اس جگہ پہ آئے کہ ہمارا ٹائم ان کے ساتھ مقرر ہوا انہوں نے جگہ دیکھی سارا کچھ کچھ اسی ٹائم انہوں نے اپروول کے اس کے آرڈر بلدیہ کو دیئے کہ بلدیہ کے جو فنڈ ہیں اس میں سے اس کو یہاں پہ یہاں پارک بنایا جائے تو کیا یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ڈی سی او کو انوال ہونا پڑا اگر وہی آپ یہ اپنا جو پلان تھا پارک والا یہ ایم سی چیئرمن کے پاس لے کر جاتے تو کیا وہ اپرووب نہ کرتے وہ بھی کر دے تھے لیکن میں نے آپ کو دیا نا کہ یہ پارک کا اس وقت ایم سی ہماری نہیں بنی تھی ایم سی سے پہلے کا ہمارا یہ معاملہ تھا تو اس میں مطلب ہے پھر ڈی سی صاحب نے ڈی سی او صاحب نے ہمارے صاحب کافی تعاون کیا یہ ہمارا پارک بننا اس میں پھر ہم نے پودے شودے مل جل کے سارے بھائیوں نے جو جو مطلب آگے پیچھے تھا آج دیکھ لیں بڑا اچھا پارک بن گئے اور اب اس پارک پہ میری چیئرمن ایم سی صاحب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں مزید ہم دو یا تین جھولے اور لگانا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا اور آپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اگلے دن بھی میں سجاد صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا ابھی ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے چھ مینے سال ہیں جیسے حکومت اب دوسری آگئی ہے تو اللہ کرے کہ مطلب ان حکومت سے پہلے یا ایسے ہمارا یہ ٹنڈور ختم ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ ہمیں پارک میں مزید کچھ بینچز مل جائیں کچھ دو تین جھولے ہمارے اور مل جائیں یہ اچھا ایک سمان مطلب معیہ ہو گیا ہمیں تو بچوں کے لیے تفریح انٹرٹینمنٹ ہے کچھ آپ کے کونسلرز کی ہی شکایات ہیں کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مشاورت نہیں کرتے اور اگر مشاورت کرتے ہیں تو وہ جو ڈیسیئن لیتے ہیں اس میں وہ مشورے شامل نہیں ہوتے تو آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا چیئرمین صاحب کے ساتھ اور پوری ایم سی کو چیئرمین صاحب ساتھ لے کر چلتے ہیں یا وہ اپنا خود فیصلہ کرتے ہیں نہیں دیکھیں جی میں تو آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو جب بھی چیئرمین صاحب کے پاس گیا ہوں ایز ایک کونسلر اور وہ بھی مطلب ہے ہمارے ممبر ہیں ہمارے ساتھ کونسلر بنے ہیں پھر ہم نے انہیں الیکٹ کی ہے انہیں چیئرمین کی سیٹ پہ بڑھایا ہے تو میں اپنی ایم سی کے حوالے سے آپ کو بات کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس جب بھی اپنے علاقے کی اپنی چاہے وہ سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے کوئی کام ہو چاہے وہ مطلب صفائی کے حوالے سے کام ہو چاہے وہ کسی اور حوالے سے کام ہو تو میرے ساتھ انہوں نے بڑا کارپریٹ کی ہے میرے مسئلے کو انہوں نے مسئلہ سمجھا ہے جنون انہوں کو دیکھا ہے کی ہے پھر اس میں دیکھنا ہے شانی صاحب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خود بھی باگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اگر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر دیں کہ ہم نے چیئرمین صاحب کو بتا دی ہے ہم نے مطلب ہے اپنے مطلقہ افسر کو بتا دی ہے اپنے سے سینئر کو بتا دیا اب وہ ہی انہوں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تو ایسے بھی نہیں ہوتا تو اس میں آپ کو خود مطلب ہے باگ دوڑ کرنی ہے جیسے کہ اب میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے ڈی سی او صاحب سے بات کیونے کا ٹھیک ہے پھر یہ ایک دن میں معاملہ نہیں ہو گیا پھر میں ان کے پاس چکر لگاتا رہا لگاتا رہا انہوں نے دیکھا یار کی یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اتنی دفعہ آ چکا ہے اس میں خود بھی بندے کوئی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے پھر ڈی سی او صاحب نے ہمارے ساتھ ایک اور مہربانی یہ بھی کی تھی کہ جب وہ یہاں پہ پارک بن گیا دوبارہ آئے تھے تو انہوں نے ایک اور مہربانی بھی ہم پہ کی تو میں نے انہیں کہا دیکھ میں نے کہا یہ جو پیچھے ہماری کومنٹی رہتی ہے نا اگر یہ پارک آپ دیوار مکمل لگا دیں گے تو ہماری پیچھے والی کومنٹی کے لیے راستہ نہیں رہے گا تو اگر آپ مہربانی کریں کہ ہماری پیچھے والی کومنٹی کو مستفید کر دیں یہ راستہ اس میں سے بیس فٹ کا چھوڑ دیں پیچھے گلی ایک ہم نے جہاں پہ یہ مین گیڈ لگا اس کے ساتھ ایک گلی ہم نے چھوڑوائی ہے وہ بھی ڈی سی او صاحب کی بڑی مہربانی ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے جہاں بھی ہیں وہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے انہوں نے یہ ہمارا بڑا اچھا کام کیا اس کے علاوہ ایم سی سے میں نے اپنے یہ مین روڈ ہماری سویٹ پیلس سے لے کر اور یہ مطلب ہے شیل پام تک اس کی آلت آپ کے سامنے تھی یہاں پہ مطلب ہے بارہ پانی کھڑا ہو جاتا نالیوں میں نالیاں بند ہو جاتی تھی لوگ مسجدوں میں جاتے تھے تو اپنے وہ شنوار اوپر کر کے وہ کہتے تھے کہ بڑھ سب اس کا کوئی حل کریں نالے چوک تھے نالے مکمل بند تھے کورڑ تھے تو میں نے اس کے پہ اوپر بھی مطلب ہے ایم سی میں کافی دفعہ چیرمین صاحب سے بات کی اور ہمارے جو ایم پی اے تھے اس وقت عیدر سلطان صاحب ان سے بات کی میں نے کہا یہ ہمارا ایک درینہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ مین مسئلہ ہے ہمارا تو اس کو بھی انہوں نے مطلب ہے کیا اس پہ تقریباً بتیس تینتیس لاکھ ہمارا خرچایا نالا بھی بنا ہے اور مین روڈ بھی بنی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک قطع کلامی معاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گلیاں نالیاں یہ چیز زیادہ کونسلرز کو پروموٹ کرنی چاہیے یا جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس طرح آپ نے پار کا پروجیکٹ کیا یا یہ جو روڈ کا معاملہ ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس تھے تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ کی ایم سی اسی طرح کے کوئی بڑے پروجیکٹس کرتی جس طرح روڈ لائٹس ہیں یا جو صدر تھانے کے سامنے جو جگہ ہے اس کو پارک کی شکل میں کنورٹ کرتے تو اس حوالے سے ایم سی کا کیا رول رہا ہے دیکھیں اب ایم سی نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو ہم مطلقہ کونسلر فیلڈ میں ہیں سینتیس کونسلر نے انہوں نے بتانا ہے لیکن خود بھی ایم سی کو جو ہمارے وہاں پہ چیرمین ہیں ہمارے وائس چیرمین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مطلب ہے خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو سیٹ ہے اس سیٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کرنے ہیں ان کے کام کیا ہیں اب میں کونسلر ہوں میری وارڈ ہے تو میری وارڈ کے حوالے سے یعنی میری کونسلر کی سیٹ کے حوالے سے جو میرے کام بنتے ہیں وہ میرے سیٹ لائٹس کے ہیں میری گلی کے ہیں میرے نالی میرے روڈز لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میں اس سے زیادہ پروجیکٹ کروں تو میری مطلب وہ حمد ہے وہ کوشش ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں تو اس کے لئے مجھے فائٹ کرنی چاہیے اور ہوتا ہے اسی طرح چیئرمین ہمارے اور وائس چیئرمین جو ہیں ان کو بھی مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ مطلب ہے ہیں اس پسیٹ پہ تو ان کو چاہیے کہ شہر کی جو ہماری حالت ہے اس کو دیکھیں ہمارے شہر میں کیا کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہیں جو ابھی تک نہیں ہیں ہونی چاہیے تو اس پہ ان کو ورک کرنا چاہیے چیئرمین وائس چیئرمین اور ساتھ میں ہمارے جو کونسلر ہیں ان کو جو ایکٹیو کونسلر ساتھ رکھیں تو ان کہیں کہ یار کوئی بڑا مین پروجیکٹ ہمیں شہر کے لئے کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ نے سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے بات کی جو ہمارے مین روڈز ہیں تلگنگ روڈ ہے پنڈی روڈ ہے جیلم روڈ ہے یہاں پہ سٹریٹ لائٹ آف پڑی ہیں تو ایک مین چیز ہمارا مین شہر جب باہر سے لوگ یہاں پہ اندر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایم سی چکوال میں ہم آئے ہیں ایم سی چکوال جو ہے ہمارا وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اس کی لائٹ سٹریٹ لائٹ مطلب ہے جو مین روڈز کی لائٹس ہیں وہ ہی آن نہیں یہ ایک اہم مطلب ایشو ہے اس پہ کام ہونا چاہیے تو اب تک جو بجٹ گزر چکا ہے میرے خیال میں اس میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو ہمارا جو بڑج ابھی تک آیا ہے بلدیا کا اس میں ہمیں یہ تلگانگ روڈ جیلم روڈ اور پنڈی روڈ کی سٹریٹ لائٹس کو ہمیں آن کرنا چاہیے ہماری ٹیم نے بھی اس حوالے سے کافی زیادہ اپلیکیشنز وغیدہ دیں ایم سی کو ڈی سی او کو بھی ملے لیکن وہ ایم سی چیئرمن ہمیشہ سے یہ ہی کرتے تھے کہ بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے بجٹ کی کمی ہے لیکن اب تو نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے تو اگر یہ ایجنڈے میں آپ ایز ای کانسلر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہیں اس جو سٹریٹ لائٹ روڈ لائٹس کا معاملہ ہے اس کو آپ اٹھائیں گے اپنے ہاؤس میں جی بالکل اٹھائیں گے اس میں ایک چیز شاہنی صاحب اور چیز یہ بھی ابھی جو ہمارا دیکھیں نا اس سے پہلے بھی ہمارے کافی بجٹ گزر چکے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں گا پہلے جو ہمارے بجٹ گزر چکے ہیں ان میں ہمیں یہ فیصلہ لے لینا چاہیے تھا تو ابھی جو ہمارا بجٹ آیا ہے وہ چالیس لاکھ بہتاریس لاکھ کا سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے ہمارا بجٹ ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر ہم سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے مین روڈز کو کور کرتے ہیں تو ہمارا جو سینتیس وارڈز کی اندرونی ہی ہمارا جو ایریہ ہے کونسلز حضرات جہاں پہ رہتے ہیں ہر وارڈ کے یعنی اندر کی ہمارے جو محلے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس میں یہ ایشو آ رہا ہے اگر ہم ہمارے پاس دو چیزیں ہیں یا ہم اندر کی سنتیس وارڈز محلے کی گلیوں لیکن پچھلے دو سال سے بڑ سب دیکھے تو زیادہ تر بجٹ کا عصہ وہ گلیوں میں ہی جا رہا ہے سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے لیکن وہ کچھ دن چلتی ہیں پھر یا خراب ہو جاتی ہیں یا ٹور جاتی ہیں یا جو بھی تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ روڈ لائٹس جو کہ مین روڈ لائٹس ہیں چھوٹا سا ہمارا شہر ہے جیلم روڈ ہے پنڈی روڈ ہے یا تحصیل چوک سے آگے فیصل کانونی تک ہے نہیں یہ تو اچھی تجویز ہے یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا اس بجٹ کو اس طرح ہم بنا دیں کہ چلے اس میں ہماری مین جو روڈز ہیں وہ بھی آن ہو جائیں اور ہمارے کچھ جو ملک مطلب وارز بند ہیں وہ بھی آن ہو جائیں یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے اس میں ہم مطلب ہے چیرمین صاحب سے بات کریں گے اور جو ہمارا اجلاس ہونا ہے اس میں ہم بھی ہم بات کریں گے کہ جو مین روڈز ہیں ہمارے اس میں مطلب ہے کہ یہ ساری آپ کے سابقہ ایم پی اے چوہ دریادر سلطان نے سننا ہے کہ کوئی کونسلرز کی کمیٹی بھی بنائی ہے اس حوالے سے بارہ لکنی شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ کونسلرز کی کمیٹی ہے آپ کے علم میں ہے یہ بات جی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں میں بھی ہوں تو اس میں ہماری یہ مطلب ایک دو سٹنگ ہماری کونسلرز کی آپس میں ہوئی ہے تو اس میں ہمارا یہی مطلب ہے مسئلہ درپیش سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس جو چالیس لاکھ کا فانڈ ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں تو اگر ہم مین روڈز پہ کرتے ہیں تو اندرونی شہر ہمارا رہ جاتا ہے اندر کی جو ہمارے وارڈز ہیں وہ پھر ہماری اندروں میں دوب جائیں تو آپ کی ذاتی کیا رہ ہے کہ سٹریٹ لائٹس میری ذاتی رہ یہ ہے کہ دونوں کو اکومڈیٹ کر لیا جائے کہ اندر ہماری جو وارڈز ہیں اندرونی ہی ہماری شہر کی جو وارڈز ہیں وہ بھی ہو جائیں اور جو ہمارے مین روڈز ہیں مثل پنڈی روڈ ہے اور یہ ہمارا تلگانگ روڈ ہے یا بھون روڈ ہے ہمارا کسی ایک روڈ کو بھی ہم فالو کر لیں کور کر لیں تو اس میں بھی مطلب ہے دونوں چیزیں ہم ساتھ ملا کر رہے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں جو الیکشن ہوا چکوال شہر سے مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنے کرنا پڑا متدد وارڈز جو اندرسی ہیں وہ مسلم لیگ نون ہاری ہے آپ ورکر بھی ہیں فیلڈ میں بھی ہیں کیمپین بھی چلانے میں ایکٹیو رہے ہیں آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو چکوال شہر سے جو کہ ہمشہ سے جہاں سے لیڈ لے کر جایا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو تو کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس الیکشن میں شکست کی سر اس الیکشن میں شکست کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارا شہر جو ہے نا شہر میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوئے شہر کی جو ہماری کنڈیشن تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جتنا ہمارا بجڈ تھا اس میں ہم خود شامل ہیں جتنا ہمارا بجڈ تھا وہ ہم نے سٹریٹ لائٹس مطلب ہے اس پہ ہمیں لگانا چاہیے تھا جو ہماری مین روڈز ہیں جیلم روڈ پنٹی روڈ تلگنگ روڈ یہ ہماری لائٹس مطلب ہے آن نہیں ہو سکیں یہ مطلب ہونا چاہیے تھا اس کے لئے پاس جو بجڈ تھا وہ ہم نے گلیوں ملوں میں مطلب لگا دیا روڈز پہ تو ہماری جو مین چیزیں تھی سیورج کا ہمارا سسٹم چکوال شہر کا ابھی تک ٹھیک نہیں ہے ہمارا جو مین پانی کا نقاس ہے اس کا ہمارا سیورج سسٹم وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ جاتے ہیں آگے پیچھے ملوں میں دیکھتا ہوں گا اکثر جگہ پہ پانی کھڑا ہے سیورج کے سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ہماری شہر کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم نے مطلب ایکٹیو ہونا چاہیے اگر شہر ہمارا ٹھیک ہوگا لوگوں کے کام ہوں گے تو وہ جو کام ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں تو اس کے علاوہ ہماری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا ہسپیٹل چکوال شہر میں ہمارے پاس نہیں ہے اور ایک تعلیم کے حوالے سے ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے بہت شکریہ بڑھ صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ناظرین آپ بات سن رہے تھے خالد بڑھ جو کہ جنرل کانسلر ہے وارڈ نمبر انتیس چکوال سے تفصیلی گفتگو ہوئی ان سے مینسپل کمیٹی چکوال کے رول کے حوالے سے اور مین جو ایشو ہے ہماری ٹیم نے بھی کافی زیادہ اس پر ورک کیا ہے کہ مین روڈ لائٹس جو ہیں وہ بہال ہونی چاہیے ان کو دوبارہ ایکٹیو ہونا چاہیے ہمارے چکوال جو چھوٹا سا مارا چکوال شہر ہے اس کی روشنیاں دوبارہ سے بہال ہونی چاہیے تو اس حوالے سے انہوں نے بھی اپنا کردار مینسپل کمیٹی کے ہوسٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ ان طرح کے جو اور عوامی نمائندے ہیں وہ بھی اپنے اجلاس میں اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے ناظرین آج کے پروریام کے لیے شانی ملک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ